بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو یورپ کا ایک نیا ملک جس کا ویزا بالکل فری ہے آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں دینا بڑھے گا اس کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس کا جو ویزا ہے وہ پاکستانی سٹیزن کے لیے بالکل فری ہے ویزا آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو کوئی بھی فیس نہیں دینی پڑے گی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ ملک کونسا ہے جس کا آپ بالکل فری میں ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پر جا سکتے ہیں ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا پلیز آپ سے ریکویس ہے کہ اس چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کر لیں تاں کہ کوئی بھی ویڈیو جو اس چینل پر اپلوڈ کی جائے وہ آپ میں اس نہ کر سکیں پلیز سسکرائب ضرور کیجئے جی تو دوستو کافی زیادہ یورپ کے کنٹری ہیں شینجن کے کنٹری ہیں جن کا ویزا لینا پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر مشکل نہیں نمکن ہے جیسے ڈین موک ہے فنلینڈ ہے سویڈن ہے اس کے علاوہ نوروے ہے ان کا ویزا لینا آپ مشکل نہیں نمکن سمجھیں پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اور وہ بھی فریش پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر تو آپ نمکن ہی سمجھیں لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی یورپ کے کنٹری ہیں جن کا ویزا بلکل فری ہے آپ کو ایک روپیہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح کے دو تین کنٹری ہیں میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں دو ہزار بائیس میں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ یورپ کے تقریباً دو کنٹری ایسی ہیں جو کہ بغیر ویزا دو ہزار تئیس میں آپ جا کر بغیر ویزا فیز کے آپ اس کنٹری کا ویزا لے سکتی ہیں تو اس وقت یہ جو کنٹری ہے یورپ کا آئی تینک میں نے کافی زیادہ ریسرچ کی ہے سب سے بیسٹ کنٹری ہے آپ اگر ویزا اپلائی کرتے ہیں پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ بغیر ویزا فیز کے آپ اس کنٹری کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ چانس ہے کہ اس کا جو ویزا لگنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں تو یہ کنٹری ایک یورپین کنٹری ہے شینجن کنٹری نہیں ہے یورپین کنٹری ہے یہ کنٹری ہے بلغاریا بلغاریا کا آپ بغیر ویزا فیز پے کیے آپ ویزا لے سکتے ہیں بلغاریا کی ایمبیسی بلغاریا کا کونسلیٹ پاکستان اسلام آباد بھی ایمبیسی اور کراچی میں کونسلیٹ مجھود ہے آپ ان سے بھی اپنا جو ویزا ہے وہ لے سکتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست جن کے پاس گلف کا ورک پرمٹ ہے کسی بھی گلف کنٹری کا سعودیہ دبائی کوئیت بہرین میں سے کسی بھی ایک کنٹری کا ورک پرمٹ ہے تو آپ اس کے اوپر بھی ویزا اونا رائیول لے سکتی ہیں لیکن اس کی فیز ہے جو کہ تقریباً فورٹی فائیف یورو ہے جو کہ آپ نے پے کرنی ہے اس کے بعد جتنے بھی پاکستان سے دوست جانا چاہتے ہیں وہ اگر ویزا اپلائی کرتے ہیں تو انہیں ویزا فیز دینے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کا ویزا کا اپروول آ جاتا ہے ریزلٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو جو فیز ہے وہ دینی پڑتی ہے اور اس کی جو فیز ہے وہ صرف پاکستانی انڈین بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ کے جو سٹیزن ہیں ان کے لئے یہ صرف اور صرف اٹھارہ یورو ہے کہ اٹھارہ یورو آپ نے فیز پے کرنی ہے تو فیز آپ پے کریں گے انشاءاللہ تلاب کو ویزا مل جائے گا جی تو دوستو اس کنٹری کے رلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھئے اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ سسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو جو اس چینل پر ہم اپلوڈ کرے وہ آپ میں اس نہ کر سکیں تو پلیز سسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں